بسم اللہ الرحمن الرحیم مسافر کے لیے رمضان کا جو روزہ ہے اس کے لیے اس کی سرعی حیثیت کیا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا اس کے لیے بہتر کیا ہے پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ روزہ اگر نہیں رکھے گا تو پھر کب سے اس کی نیت یعنی روزہ رکھنے کی جو رخصت ہے وہ کس وقت سے ہے اس دن کے لیے مکمل ہے یا جب سروع کرے گا سفر طب سے ہے کیا ہے نہیں ہے میں انشاءاللہ اس کے متعلق بہت ہی ضروری اور بہت ہی اہم باتیں جو سفر میں روزہ رکھنے کے متعلق ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور یہ میری ذمہ داری سمجھتا ہوں سب سے پہلی بات کہ حدیث میں آتا ہے انعائشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت انہمزت بن عمر الاسلمی قال لنبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوم فی سفر وکانا کسیر السیام فقال انشیت فسوم وانشیت فافتر یہ حدیث آپ کو بخاری شریف میں جل نبر ایک سفر نمبر دو سو ساٹھ پہ مسلم سریف میں جل نبر ایک سفر نمبر تین سو ستاون پہ دیکھئے گا اور اسی طرح مشکان سریف میں بھی حدیث موجود ہے جل نبر ایک سفر نمبر ایک سو ستتر کھول کر دیکھئے بہر کیف اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر یہ مسائل آپ کو بتاؤں گا سفر میں رمضان کا روزہ رکھنا ہے یا نہیں ہے شریح حیثیت کیا ہے اگر ہم تمام حدیثوں کو سامنے رکھتے ہیں ایک حدیث نہیں دو حدیث نہیں سفر میں روزہ رکھنے کے متعلق جتنی حدیثیں ہیں جتنی روایتیں ہیں تمام حدیثوں کو سامنے رکھتے ہیں یہ بات واضح ہوتی ہے جو ابھی آپ کو بتاؤں گا ایک حدیث دیکھ کر آپ دھوکہ مت کھائیے گا کبھی بھی اسی لئے جب تک حدیث کے بارے میں مکمل علم نہ ہو تو حدیث کے بارے میں گفتگو مت کریے گا ورنہ آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں مسئلہ یہ ہے وہ انسان وہ سفر جس کو آدمی اتمنان سے حاصل کر لیتا ہے سفر کر لیتا ہے کوئی سفر میں خاص طور سے کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوتی ہے ایسا سفر ہے کہ جس میں کوئی مسقط نہیں ہے کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہے روزہ رکھنے میں کوئی اس کو تکلیف زیادہ نہیں ہے تو اس کے لئے مناسب اور بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھ لے بہتر ہے ورنہ اگر مسافر ہے مسافر سرعی اتنا سفر کر رہا ہے کہ جس سے انسان شریعت کے اعتبار سے مسافر ہو جائے ایک تو سفر کہیں کر رہا ہے دو کلومیٹر پانچ کلومیٹر دس کلومیٹر یہ مسافر نہیں ہے بلکہ اتنا لمبا سفر کرنا کہ جس سے آدمی مسافر بن جاتا ہے یہ ایک کتنا لمبا سفر کرے گا یہ ایک مستقل وحث ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں یہاں پر یہاں اتنا بتا رہا ہوں اگر آدمی اتنا لمبا سفر کر رہا ہے کہ جس سے انسان مسافر بن جاتا ہے تو اب اس کے لیے سفر میں روزہ نئے رکھنے کی اجازت ہے یعنی روزہ اگر نہیں رکھے گا تو کوئی بات نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن بعد میں قضا رکھنا پڑے گا بعد میں پھر جب وقت ملے گا تو اس روزے کا قضا کرے گا یہ ضروری ہوگا اس کے لیے لیکن اس حالت میں اگر سفر میں ہے تو روزہ نئے رکھنے کی اس کے لیے اجازت ہے لیکن ایسا سفر ہے کہ جو آسانی سے آدمی سفر کر لیتا ہے تو پھر مناسب ہے کہ روزہ رکھ لے اچھا ہے اس کے لیے روزہ رکھ لینا اگر کوئی ایسا سفر ہے کہ جس میں مشکتیں ہیں پریشانیاں زیادہ ہیں اس کو تکلیف زیادہ ہو رہے ہیں یہ سفر میں تو پھر روزہ نئے رکھنا بہتر ہوگا کہ روزہ نئے رکھے اس کے لیے یہ مناسب اور بہتر ہوگا اور ہر حالت میں اگر مسافر ہے تو روزہ نہیں رکھے گا تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن بعد میں قضا کرے گا ایک مسئلہ تو یہ تھا اب اصل مسئلہ جو میں اس آڈیو کو بنانے کا جو میرا مقصد تھا وہ یہ تھا جو ابھی آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ سفر میں جو روزہ نئے رکھنے کی اجازت ہے وہ کب سے ہے وہ سمجھئے بہت ضروری بہت ہی اہم تاکہ آج کل جو سفر میں روزہ رکھنے کے متعلق جو غلط باتیں ہیں وہ دور ہو جائیں اسی لیے یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں بات یہ ہے کوئی آدمی دین میں سفر کرے گا مثال سمجھا رہا ہوں گوھر سے سنیں اور سمجھیں کوئی آدمی دین میں دس بجے سفر کرے گا اب وہ کہتا ہے کہ میں سہری آج کھاؤں گا نہیں کیونکہ اچھ روزہ رکھوں گا نہیں ایسا نہیں ہے یاد رکھے گا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو غلط کرتا ہے گناہ ملے گا اس کو کیوں جب تک آدمی مسافر نے ہو جائے جب تک سفر شروع نے کر دے تب تک اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے رمضان میں جب سفر شروع کر دے گا اس کا جو ہے سفر شروع ہو گیا سفر میں نکل چکا ہے اب گھر سے باہر آ گیا سفر کے لیے اب اس کے لیے اجازت ہے کہ جیسا ہی وہ اپنے محلے سے دور ہو جائے اپنے محلے سے الگ ہو جائے کہ جس سے آدمی مسافر جس پر لاغو ہو جاتا ہے آدمی مسافر بن جاتا ہے اب وہاں پر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نئے رکھے اگر روزہ ہے تو توڑنے کی اجازت ہے یہاں در تفصیل ہے تو بہر کیف یہ سوچنا کہ آج میرا دس بجے سفر ہے دن میں بارہ بجے کہیں جاؤں گا اسی لیے میں آج روزہ نہیں رکھوں گا یہ غلط ہے اگر کئی اس طرح سوچ رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں کیوں ابھی آپ نے سفر شروع نہیں کیا صرف آپ نے ارادہ کیا ہے ارادہ سے نہیں سفر کرنے سے سفر شروع کرنے سے آپ کے لیے روزہ نئے رکھنا جائز ہوگا لیکن یہاں پر آپ نے سفر شروع نہیں کیا ہے اسی لیے جب تک آپ سفر شروع نہیں کرتے ہیں تب تک روزہ رکھنے کی نیت کریں گے روزہ رکھنے کا ارادہ کریں گے روزے کی نیت کریں گے یہ آپ کے لیے ضروری ہے روزے کی حالت میں رہیں گے کوئی دس بجے سفر کر رہا ہے اور صبح آٹھ بجے کھانا کھا رہا ہے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیوں کھانا کھا رہے ہو نا آج میں سفر میں جاؤں گا دس بجے میری گاڑی ہے نہیں آپ کو گناہ ملے گا اگر آپ ایسے کر رہے ہیں کیوں کیونکہ ابھی آپ نے ارادہ کیا سفر کیا ہی نہیں ہے تو سفر کے حکم کہاں سے آپ پہ لاغو ہوگا کہاں سے آپ پہ سفر کے حکام جاری ہوں گے کیونکہ آپ نے صرف ارادہ کیا ابھی آپ نے سفر نہیں کیا ہے تو بہرکیف یہ کچھ باتیں تھیں سفر میں روزہ رکھنے کے مطالق رمضان کے روزے کے مطالق اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے یہ جو حکم ہے یہ تمام کے لیے چاہے مرد ہو عورت ہو یا پھر جو ہے مطالق آپ کو بتایا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں موسیقی موسیقی